بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ابو حمزہ سمالی کا ترجمہ قدایہ اپنے عطاب کے ذریعے ہماری تمبیح نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے اور ہم نجات کیسے پائیں گے اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے قدایہ نیک کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز نہیں ہیں اور بدعمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہیں پروردگار 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 ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے اور تُو نے ہی ہماری رہبری کی ہے ورنہ تُو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تُو کون ہے تاریف ہے اس قدا کی کہ جس کو پکارتا ہوں تو سن لیتا ہے اگرچہ میں اس کے بلانے پر دیر کر دیتا ہوں اور تاریف ہے اس قدا کی جس سے عرضِ حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش رازِ دل کہتا ہوں تو حاجت روائی کر دیتا ہے اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا کہ سب رد کر دیتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتا کہ سب مایوس کر دینے والے ہیں شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ زلیل کر دیتے وہ بینیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر ہے پروردگار تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں اور تیری عطا کے چشمے لبریز ہیں تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے اور تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تیرے امیدواروں کا حاجت روا اور فریادیوں کا فریاد رس ہے تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنا ہی تمام بقیلوں کے انکار کا بدل ہے اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے پروردگار تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے اور تیرے اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک ان کے عامال درمیان میں پردہ نہ ڈال دیں میں اپنے مقصد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آ رہا ہوں تجھ ہی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے میں ناقبولیت کا حق رکھتا ہوں اور نامعافی کا حق دار ہوں صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد ہونے کا سہارا ہے تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بناے ہوئے ہیں کہ تیرے سے وقت کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے تُو تنہا اور لا شریک ہے پروردگار تیرا ہی فرمان ہے اور تُو ہی صادق الوعد ہے اور تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضلِ خدا کا سوال کرو وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے اور معبود یہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے جبکہ تُو تمام اہلِ مملکت کو بار بار بلا طلب عطا کرنے والا ہے تُو نے بچپنے میں ہمیں اپنی نعمتوں میں پالا ہے اور بڑے ہونے پر نام آور بنایا ہے اے دنیا میں احسانوں فضلوں نعمت سے پالنے والے اور آخرت میں افو کرم کا اشارہ دینے والے میری یہ معرفت ہی میری رہنما ہے اور میری محبت ہی میری شفی ہے مجھے اپنے رہنما کی رہنمائی پر اعتماد اور اپنے شفی کی شفاعت پر بھروسہ ہے پروردگار تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا ہے اور تجھ سے اس دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائم نے برباد کر دیا ہے پروردگار میری اس دعا میں خوف بھی ہے اور رقبت بھی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں معبود تو معاف کر دے گا تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا ہے میں اپنے برے عمال کے باوجود تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جررت کر رہا ہوں اور میری بے حیائی کے باوجود میرا سہارا تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے مجھے امید ہے کہ میں ان حالات میں بھی نا امید نہ ہوں گا تو اب میری امید کو پورا کر اور میری دعا کو سن لے اے بہترین دعاوں کے مرکز اور عظیم ترین امیدوں کے مزدر پروردگار میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے عمال بدترین ہیں مجھے اپنے افو کرم سے بقدر امید دے دے اور میرے بدترین عمال کا محاسبہ نہ فرما کہ تیرا کرم گناہوں کی مجازات سے بالتر ہے اور تیرا حلم کو تہ عملوں کے مقافات سے بلند تر ہے پروردگار میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اب تو اس حسن زن کی لاج رکھ لے اور اپنے وعدہ مغفرت کو پورا کر دے میں کیا اور میری اوقات کیا تو ہی اپنے فضل و کرم و معارفت سے بخش دے پروردگار اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے کرم سے میری تنبیح کو نظرانداز کر دے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا اور تیرے عذاب میں بھی اجلت کا قیال ہوتا تو میں گناہوں سے پرہیز کرتا نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات ناقابل توجہ ہے معاذ اللہ بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش کریم مہربان ایوب کا چھپانے والا گناہوں کا بخشنے والا اور غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے پروردگار علم کے بعد بھی اس حلم پر تیرا شکر ہے اور قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے مجھے یہی حلم گناہوں کی حمد دلاتا ہے اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے یہی عظیم رحمت اور وسی مغفرت کا قیال معاصیت کی طرف تیوز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اے حلیم و کریم اے حیو قیوم اے گناہوں کے بخشنے والے اے توبہ کے قبول کرنے والے اے عظیم احسان کرنے والے اور ہمیشہ کرم عام کرنے والے اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے اب وہ تیری عظیم معافی کہاں ہے وہ کشائش احوال کہاں ہے اور وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی وہ وسیع رحمت اور عظیم عطیہ وہ مبارک ہدایہ اور بلند ترین برتاؤ وہ فضل عظیم احسان مجسم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں اے کریم اے کریم اپنے کرم سے بچا لے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے اے محسن اے نیکیوں والے اے منعم اے فضل کرنے والے میرا اعتماد نجات کے بارے میں آمال پر نہیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے تو اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرت ہے بلا مانگے اتا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کس چیز کا شکریہ دا کروں نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا بہترین اتیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا اے محبت کرنے والوں کے دوست اور پناہ گزینوں کی خنکیے چشم تو ہمارا مخسن ہے اور ہم تیرے گناہگار اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزار فرماؤں ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے اور کون سا زمانہ ہے جو تیری محلت سے زیادہ طویل ہو جائے تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے عمال کی کیا قیمت ہے اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے عمال کو کیا شمار کریں بلکہ گناہگاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت کس طرح تنگ ہو سکتی ہے اے وسیع مغفرت والے اور دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک تو اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو میں کہیں نہیں جاؤں گا اور تجھ سے امید لگائے رکھوں گا اس لیے کہ مجھے تیرے جود و کرم کا عرفان ہے اور یہ معلوم ہے کہ تُو صاحب اختیار ہے جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے نہ کوئی تیرے ملک میں مدد مقابل ہے اور نہ تیرے عمر میں شریک نہ تیرے حکم کا مقالف ہے اور نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا قلق و عمر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تُو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے پروردگار میری منزل تیری پناہ کے طلبگار کرم کے امیدوار احسان کے عاشنہ اور نعمت کی شناسہ کسی ہے تُو وہ سقی ہے جس کے یہاں معافی کی کمی نہیں اور فضل کا نقص نہیں اور رحمت کی قلت نہیں ہم تیرے عفو درگزر فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں اور تُو یقیناً ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا کریم تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے تجھے پکارا ہے اور تیرے سن لینے کا یقین ہے ہماری امید کو پورا فرما کہ ہمیں اپنے عمال کا تقاضہ بھی معلوم ہے لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حقدار ہوں یا نہ ہوں تو ضرور رحم کرے گا تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گناہکاروں پر مہربانی کرتا ہے ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما کہ ہم تیری عطا کے محتاج ہیں اے قدائے قفار ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی ہے اور تیرے فضل کی بدولت مستقنی ہو گئے ہیں تیری نعمتوں میں صبح و شام گزارے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں ان کے بارے میں توبہ و استقفار کر رہے ہیں تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تیرا قیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعامالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے تو تو جیسا حلیم عظیم کریم کون ہے تیرے سب نام پاکیزہ ہیں تیری سنا جلیل تیری نعمتیں بزرگ اور تیرے آمال کریمانہ ہیں تیرا فضل و کرم وسیح ہے اور تیرا حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہے کہ تو ہمارے افعال و قطع کا مقابلہ کرے پروردگار پروردگار میرے پروردگار میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہمیں بخص دے اور ہماری مغفرت فرما خدایہ ہمیں اس ذکر میں مشغول رکھ اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے پناہ دے اور اپنے عطایہ سے سرفراز فرما اور اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر دے ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما تیری صلوات رحمت مغفرت مغفرت اور رزوان ان پر ہو اور ان کے اہلِ بیتِ تیبین و تاہرین علیہ السلام پر ہو بے شک تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد پروردگار ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا اللہ کی رحمت ان پر اور ان کی آل پر ہو قدایہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش میں ہم پر روا رکھی ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت اطا فرما قدایہ قدایہ زندہ اور مردہ مومنین و مومنات کو بخش دے اور ہمارے اور ان کے درمیان قیرات کے ذریعے رابطہ قائم کر دے قدایہ ہمارے زندہ و مردہ حاضر و غائب کی مغفرت فرما ہمارے مرد و عورت صغیر و قبیر غلام و آزاد سب کی مغفرت فرما کسی کو تیرے برابر قرار دینے والے افراد جھوٹے ہیں گمراہ اور خسارے میں ہیں پروردگار محمد و عالی محمد پر رحمت نازل فرما ہمارا قاتمہ خیر پر کر دنیا اور آخرت کے مشکلات میں ہماری مدد فرما کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا اور ہمیں رزق واسع و خلال و طیب اتا فرما قدایہ ہمیں اپنی حراست و حفاظت میں رکھنا اور اپنی نگرانی میں رکھنا اور امسال اور ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق اتا فرما اور زیارت قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہ تاہرین علیہ السلام کی توفیق اتا فرما اور ہمیں ان مشاہد مقدسات سے دور نہ رکھنا اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا پروردگار ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں اور ایسے قیر و عمل قیر کا حوصلہ دے کہ تجھ سے روز و شب ڈرتا رہوں جب تک زندہ رہوں اے عالمین کے رب پروردگار جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب آمادہ ہو گیا اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور تجھ سے مناجات شروع کر دی تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیسی محسوس ہونے لگتی ہے اور جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل طوابین سے قریب تر ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئبت آڑے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لرزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری قدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے میرے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے اور اپنی قدمت سے دور کر دیا ہے یا اپنے حق کا قیال نہ رکھنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے یا اہلِ باطل کا ہم نشین پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے یا میری آواز کو ناغوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے یا میرے جرائم و معاسی کا بدلہ دے دیا ہے یا میری بے حیائی کی سزا دے دی ہے بہرحال ابھی تو معاف کر دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہگاروں کو معاف کر چکا ہے تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے اور میں تیرے فضل و کرم کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے قذب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں قدائیٰ تیرا فضل وسیح ہے اور تیرا حلم عظیم ہے تو عمال کا بدلہ لینے یا میرے گناہوں کی باسپورس کرنے سے بالا تر ہے پروردکار میں کیا اور میری بسات کیا اپنے فضل و کرم سے عطا کر اور اپنے عفو کو شامل حال کر اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزار فرما پروردگار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی ہے میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے میں وہی خوفزدہ ہوں جسے تو نے آمان دی ہے میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے میں وہی برہنا ہوں جسے تو نے لباس پہنایا ہے میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی ہے میں وہی زلیل ہوں جسے تُو نے عزت دی ہے میں وہی مریض ہوں جسے تُو نے شفا دی ہے میں وہی سائل ہوں جسے تُو نے عطا کیا ہے میں وہی گناہگار ہوں جس کی تُو نے پردہ پوشی کی ہے میں وہی قطاکار ہوں جسے تُو نے سمحالہ ہے میں وہی نادار ہوں جسے تُو نے باکسرت عطا کیا ہے میں وہی کمزور ہوں جس کی تُو نے مدد کی ہے میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے تُو نے پناہ دی ہے میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تُو سے حیاء نہیں کی اور مجمع میں تیرا قیال نہیں کیا میرے مسائب عظیم ہیں میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاقی کی ہے میں نے آسمان و زمین کے قدائے جببار کی مقالفت کی ہے میں نے گناہوں کے لئے رشوت دی ہے میں نے گناہوں کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے میں وہی ہوں میں وہی ہوں جسے تُو نے محلت دی ہے تو میں سنبھلا نہیں پردہ پوشی کی ہے تو میں نے حیاء نہیں کی اور گناہ کیے تو بڑھتا ہی چلا گیا اور تُو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پرواہ نہیں کی پھر بھی تُو نے اپنے حلم سے محلت دی اور اپنے پردے سے پوشی کی جیسے کہ تُجھے قبر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں اور مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا ہے کہ جیسے تُجھے خود شرم آگئی ہے پروردگار پروردگار میں نے جب بھی گناہ کیا ہے تو میں تیری قدائی کا منکر یا تیرے حکم کو معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہِ عطاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا بلکہ صورتِ حال یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا قواہِ شاد نے غلبہ پا لیا اور بدبختی نے ساتھ دے دیا تیری اے پوشی نے سخارہ دے دیا اور میں گناہ کر بیٹھا اب تُو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کل کون چھکارہ دلا سکتا ہے اور اگر تُو نے ناومید کر دیا تو میں کس سے امید وابستہ کروں گا نیرے سارے عامال تیرے نامہِ عامال میں محفوظ ہیں اور اگر تیرے کرم و وسطِ رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا دیکن تُو سننے والا اور امیدوں کا بر لانے والا ہے پروردگار پروردگار دین اسلام کے حقوق قرآن کی حرمت اور رسولِ امی قرآشی خاشمی عربی مکی مدنی کی محبت کے واسطے سے تُجھ سے قربت چاہتا ہوں میرے اُنس کو وحشت سے تبدیل نہ فرما دینا اور میرا عجر ان لوگوں جیسا نقرار دینا جو کسی اور کی پرستش کر دے ہیں اس لیے کہ قوم نے صرف جان بچانے کیلئے اسلام اختیار کیا تھا تو تُو نے ان کا مدعہ پورا کر دیا اور ہم تو دل و جان سے ایمان لائے ہیں تاکہ تُو ہمیں معاف کر دے تو اب ہماری امیدوں کو بھی پورا فرما اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے اور ہماری ہدایت کے بعد ہمارے قلبوں کو گمرہی سے محفوظ رکھنا ہمیں رحمت عطا فرما کہ تُو بہترین عطا کرنے والا ہے پروردگار تیری عزت کی قسم کہ اگر تُو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسی رحمت پر اعتماد میرے مالک بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق قالق کے ماسوا کس کی پناہ لے پروردگار تُو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دے گا اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا تو بھی میں تجھ سے امید کو منقطع نہیں کروں گا اور تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا میں کہ تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا پروردگار پروردگار میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور مجھے اپنے منتقب بن دے حضرت قاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرار دے دے مجھے منزل توبہ تک پہچا دے اور توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پر گریہ کر سکوں میں نے اپنی عمر کو کوہشات اور بیجا امیدوں میں برباد کر دیا ہے اور اب گناہوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آ گیا ہوں مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور قبر میں پہنچ گیا جسے اپنے لئے ہموار نہیں کیا اور اپنے عمل سالح کا فرش نہیں بچھایا تو مجھ سے اب تر حالات والا کون ہوگا میں کیسے نہ روں میں کیسے نہ روں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا مجھے نفس برابر دھوکے دے رہا ہے اور روزگار برابر مبتلائے فرید کیے ہوئے ہیں موت کے پر میرے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں میں کیسے نہ روں میں جاکنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں قبر کی تاریکی اور لہت کی تنہائی کے لیے رو رہا ہوں میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں میں اپنی قبر میں برہنا زلیل اور گناہوں کا بوچھ لات کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں جب دانے اور بائیں دیکھوں گا اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور ہشاش بشاش ہوں گے تو انہیں میری کیا پرواہ اور کچھ چہرے کدھی زلیل اور گردالود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے پرودگار میرا اعتماد میرا بھروسہ میری امید میرا سہارا صرف تیری ذات ہے تیری رحمت کی آس لگائے ہوں کہ تُو جسے چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت کر دیتا ہے تیرا شکر ہے کہ تُو نے دل کو شرک سے پاک رکھا ہے اور زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا ہے ونہ یہ گونگی زبان کیا شکر ادا کرے گی اور یہ حقیر عامال کیا تجھے رازی کریں گے تیرے شکر کے سامنے زبان کی کیا حیثیت ہے اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے عامال کی کیا حقیقت ہے پرودگار تیرے کرم نے آزدلائی ہے اور تیرے شکر نے عامال کو قبول کیا ہے اور تیری طرف رقبت ہے اور تجھ ہی سے قوف اور تجھ ہی سے امید ہے اور تیری ہی طرف امید کھیچ کر لے جاتی ہے اور میری حمد تیری جناب میں ٹھہر گئی اور تیری نعمتوں کی طرف میری رقبت پھیل گئی اور قالص امید اور قوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے محبت تجھ ہی سے معنوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے اور اپنے قوف کو تیری ہی ریسمانِ ہدایت سے ملا دیا ہے خدایہ میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا دردِ قوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے میرے مالک میری امیدوں کے مرکز میرے سوال کی انتہا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تُو نے اپنے اوپر رحمت اور رافت کو واجب کر لیا ہے سارا ام تیری ذاتِ لا شریک سے وابستہ ہے اور ساری مقلوقات تیرے آیال و اختیار میں ہیں سب تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور تُو رب العالمین اور صاحبِ برکت ہے پروردگار اس وقت رحم کرنا جب حجت عطا ہو جائے زبان جواب سے آجز ہو جائے اور سوال سن کر ہوش اڑ جائیں اے عظیم ترین امید کے مرکز فاقع کی شدت میں مایوس نہ کرنا اور میری جہلت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینا سبر کی قلت کی بنا پر منع نہ کر دینا میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا اور میری کمزوری پر رحم فرما خدایہ تیری ہی اوپر اعتماد بھروسہ اور توکل ہے اور تجھی سے امید وابستہ ہے تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں یہ ڈیرہ ڈال دیا ہے تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں اور تیری ثقاوت کے نام پر مانگنا شروع کر رہا ہوں تیرے پاس فاقوں کا علاج اور غربت کا تدارک ہے تیری معافی کے زیر سایہ قیام اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے تیرے نیک برتو پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہوں ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا اور مجھے قر جہنم میں نہ ڈال دینا کہ تُو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے قیالات کو غلط نہ ہونے دینا پروردگار تجھ پر اعتماد ہے لہذا اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا تُو ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے پروردگار اگر موت قریب آ گئی ہے اور عمال نے تُو سے قریب نہیں کیا ہے تو اب گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں اگر تُو معاف کر دے گا تو تُو سے بہتر کون ہے اور اگر تُو نے عطاق کیا تو تُو سے زیادہ منصفہ نافیسلہ کرنے والا کون ہے اس دنیا میں میری غربت اور وقتِ موت میرے قرب قبر میں میری تنہائی اور لہد میں میری وحشت اور وقتِ حساب میری زلت پر رہن کرنا اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے اور پھر اس پردہ داری کو برطرار رکھنا پروردگار اس وقت میرے حال پر رہن کرنا جب میں بستر مرک پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں اس وقت رہن کرنا جب میں تقتہِ غسل پر ہوں اور ہمسائے کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں اس وقت رہن کرنا جب تابوت میں اقربہ کے کاندھے پر سوار ہوں اس وقت مہربانی کرنا جب تنہا قبر میں وارد ہوں اور پھر اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے معنوس نہ ہوں میرے مالک اگر تُو مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور تُو سمحالہ نہ دے گا تو میں کس سے فریاد کروں گا تیری یہ نایات شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں گا اور تُو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا پروردگار پروردگار تُو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہے اور تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گا اور وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا پروردگار پروردگار میں تیرا امیدوارِ کرم ہوں مجھ پر عذاب نہ کرنا میری امیدوں کو پورا کرنا میرے خوف کو تمام کر دینا اور اتنے گناہوں سے تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں ہے پروردگار میں تُجھ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کا حق دار نہیں ہوں لیکن تُو اہلِ تقویٰ اور اہلِ مغفرت ہے مجھے معاف کر دے اور نگاہِ کرم سے وہ لباس نایت کر جس سے سارے عیب چھپ جائیں اور پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو تُو بہت ہی قدیم ترین مخسن ہے عظیم ترین معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا ہے پروردگار تُو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور تیری قدائی کے منکر ہیں میں تو سوال بھی کر رہا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ قلق و عمر سب تیرے ہاتھ میں ہے تُو صاحبِ برکت ہے اور رب العالمین ہے پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے فقر و فاقہ یہاں تک ہیچ کرنایا ہے اور دعاوں نے در احسان کھٹ کھٹایا ہے اب تُو اپنا رخ پھیر نہ لینا اور میری بات سن لینا میں اس یقین سے دعا کر رہا ہوں کہ تُو رد نہ کرے گا پروردگار کوئی سائل تجھے آجز نہیں کر سکتا اور کوئی عطا تیرے قزانے میں کمین نہیں کر سکتی تُو اپنے قول کے مطابق ہے اور میرے قول سے بالاتر ہے پروردگار میں تُجھ سے صبرِ جمیل وہ سطح قریب قولِ صادق اور عجرِ عظیم کا سوال کرتا ہوں میں تُجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو میں تُجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو بندگانِ صالحین نے مانگا ہے کہ تُو بہترین مصول اور سقیترین عطا کرنے والا ہے میری دعا کو میرے نفس میرے اہل و عیال میرے والدین میری اولاد متعلقین برادران سب کے بارے میں قبول فرما میری زندگی کو خوشگوار بنا مروت کو واضح فرما کر میرے حالات کی اصلاح فرما دے مجھے طولانی عمر نیک عمل کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مساحبت اتا فرما جن کی زندگی پاکیزہ اور سرور و کرامت و نعمت میں گزری ہے تیرے پاس ہر شئے کا اختیار ہے اور تیرے لاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے خدایہ مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مقصوص کر دے اور میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری غرور اور تکبر کا نتیجہ نہ قرار دے مجھے قشو و قضو والوں میں شمار کر پروردگار پروردگار مجھے رسط میں وسط وطن میں امن و آمان اہل و آیال مال و اولاد میں کنکی چشن نعمتوں میں قیام جسم میں صحت بدن میں قوت دین میں سلامتی اور اطاعت قدا و رسول کا حوصلہ عطا فرما جب تک بھی میں زندہ رہوں ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر قیر میں میرا حصہ و آفر قرار دے اور ہر نشر ہونے والی رحمت ہر لباس آفیت ہر دفعہ بلا ہر خسنہ مقبول اور ہر معاف کر دیے گئے گناہ میں میرا حصہ قرار دے مجھے حج بیت اللہ کے لیے سال اور ہر سال توفیق دے اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرما برائیوں سے دور رکھ تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے کہ کسی شئے کی تکلیف نہ رہ جائے دشمنوں اور حاصلوں کے گوچھ چشم کو میری طرف سے موڑ دینا اور ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرمانا مجھے قنقیے چشم انایت فرما فرحت قلب اتا فرما ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ اتا فرما ہر مقالف کے مکرو شرق کو زیر قدم قرار دے دے ہر شیطان ہر سلطان اور بدعمال کے شر سے محفوظ رکھنا گناہوں سے پاک کر دے جہنم سے نجات دے جنت میں جگہ اتا فرما دے حور العین سے اخت کر دے کہ یہ سب تیرے فضل و کرم و رحمت و رافت کے نتائج ہیں مجھے اپنے سول اولیاء حضرات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ملا دے کہ جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت راف اور تیرا درود و سلام ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد خدا یا پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اگر تُو نے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا اور اگر تُو نے مجھ سے میری ذلت کے بارے میں پوچھا تو تجھ سے تیرے کرم کا مطالبہ کروں گا اور اگر تُو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا تھا پروردگار اگر تُو صرف اولیاء اکرام اور اہل اطاعت ہی کو بخشے گا تو گناہ گار کدھر جائیں گے اور اگر صرف اہل وفاہی پر نگاہ کرم کرے گا تو بدعمل کس سے فریاد کریں گے پروردگار تجھے معلوم ہے تجھے معلوم جنت عطا کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا اور ظاہر ہے کہ تُو اپنے رسول کی خوشی کو دشمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا پروردگار میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے مجھے اپنی کتاب کی تصدیق اپنے اوپر ایمان اپنا خوف اور اشتیاخ انایت فرما کہ تُو صاحب جلال و اکرام ہے میری نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے اور اس ملاقات میں راحت و وسعت و کرامت قرار دے پروردگار مجھے ماضی کے سوالخین سے ملا دے اور آئندہ کے سوالخین میں قرار دے مجھے سوالخین کے راستے پر چلا اور نفس کے مقابلے میں دیگر سوالخین کی طرح میری مدد بھی فرما اور میرے عمل کا اختتام بہترین عمل پر ہو اور اس کا ثواب اپنی رحمت سے جننک قرار دے دے اور جو نیکی عطا فرمائی ہے اس پر رائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا اے عالمین کے رب خدا آیا مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں اور پھر دوبارہ اسی آسمان پر اٹھوں میرے دل کو ریاکاری اور شک و شبہ سے محفوظ رکھنا کہ میرا عمل خالص رہے پروردگار پروردگار مجھے دین میں بصیرت احکام میں فہم علم تفقہ رحمت کے دہرے حصے اور معاصیت سے روکنے والا تقوی عطا فرما میرے چہرے کو نورانی بنا دے میرے اندر ثواب کی رقبت پیدا کر دے مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے طریقے پر موت عطا فرما پروردگار میں سستی کمزوری غم بخل غفلت سندلی فقر فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہری اور باطنی تمام بدامالیوں سے تیری پناہ مانتا ہوں پروردگار میں اپنے نفس سے پناہ مانتا ہوں جو کانے نہ ہو اور اپنے شکم سے پناہ مانتا ہوں جو سیر نہ ہو اس طلب سے پناہ مانتا ہوں جو قشون نہ رکھتا ہو اس دعا سے پناہ مانتا ہوں جو قبول نہ ہو اس عمل سے پناہ مانتا ہوں جو کا آرامد نہ ہو پروردگار میں اپنے نفس دین مال اور تمام نعمات کے بارے میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگتا ہوں تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے معبود تیرے غزب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے لاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے لہٰذا مجھے عذاب میں مفتلہ نہ کرنا ہلاکت میں واپس نہ کر دینا اور عذاب علیم میں پلٹا نہ دینا پروردگار میرے عمال کو قبول فرما میرے ذکر کو بلند فرما میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے میرے بوجھ کو قتم کر دے میری قطعوں کو نظر انداز کر دے میری منزل میری گفتگو میری دعا سب کا سواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے میرے تمام مطالب کو پورا فرما اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں پروردگار تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کر دیں تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہ کریں تو ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں اب ہمیں بغیر حاجتوں کو پورا کیے ہوئے واپس نہ کرنا تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں سے نیک برطا کریں ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اے رنج و غم کے پناہ گاہ اور سختیوں کے فریاد رس ہم تیری بارگاہ میں اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں ہے اور نہ کسی سے کشائش احوال کی انتماس ہے تو فریاد رسی کر رنج و غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا اور کثیر گناہوں کا معاف کرنے والا ہے میرے مقتصر عمال کو قبول فرما اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے تو بہترین مہربان اور بخشنے والا ہے پروردگار میں تجھ سے وہ ایمان مانتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے اور اس یقین صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اتمینان رہے کہ جو میرے حق میں لگ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا اب اپنی تقسیم سے میری زندگی کو خوشحال بنا دے کہ تو ارخم الراحنین ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد